ساس کو شہوت سے چھو لیا تو کیا حکم ہے اپنی ساس کو اپنی بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ چھونے سے کیا نگاہ ٹوڑ جائے گا محمد عثمان سہارنپور سے مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن یہ چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سوسائیٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے محرم رشتوں کی قدر ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ جان بوچ کر ساس کو چھوا ہو یا غلطی سے یا بھولے سے اور شہوت پیدا ہو گئی ہو تو اصل مسئلہ تو یہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ کہ اگر مرد اپنی ساس کے ساتھ کوئی فیزیکل ریلیشن قائم کر لیتا ہے داماد اپنی ساس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی غلط تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس میں شہوت بھی اس کو پیدا ہو جاتی ہے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے مسئلہ یہی ہے لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتی چند کنڈیشن میں ہوتی ہے چند کنڈیشن میں نہیں ہوتی اب وہ کنڈیشن میں بتاؤں گا تو وہمیوں میں پہلے ہی بہت وہمی ہیں اور زیادہ وہمی لوگ نہ پیدا ہو جائیں کیونکہ پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں مزد یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا تو لوگ بہت اس بارے میں وہمی اور اس میں ڈیٹیل ہے اس میں خود سے فیصلہ ہرگز نہ کریں بلکہ جائیں کسی دار و لفتہ سے کسی ماہر مفتی سے رابطہ کریں اور وہ جو فتوہ دیں پھر اس پر عمل کریں اچھا یہ جو ساس کو شہوت سے چھونے والا مسئلہ ہے اس میں لوگ الٹے کوٹ پٹاں گے سم کی اعتراضات بھی بہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا خصور تھا جس کو طلاق ہو گئی دیکھیں کوئی کھڑے کھڑے بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق تو پھر بھی ہو جاتی ہے تو بیوی کا کوئی خصور ہے اس میں تو طلاق واقع ہونے کے لیے اسلام میں بیوی کا خصور ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ڈیورس کا مرد کو حق دی ہے اللہ تعالی نے اختیار دی ہے ہاں کبھی وہ اختیار کا جائز استعمال کرتا ہے کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے اکھٹی تین دے دیتا ہے تو یہ ناجائز استعمال ہے اس میں اس کو گناہ ملے گا پھر میں بتا دوں خود سے فیصلہ نہ کریں اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے بہت ساری تفصیل ہے تو جہاں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو وہ کسی قریبی مفتی سے دارالفتہ سے رجوع کرے اور ان کے فتوے پر عمل کرے وہ کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے جو بتانی پڑے گی تو پھر وہ عالم فیصلہ کر سکیں گے کہ یہاں بیوی حرام ہوئی ہے یا نہیں حرام ہوئی ہے